کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا کیسے آپس میں جوڑ بڑھ گیا یہ تو مخالف تھے ایک دوسرے کے یہودی تو مسلمانوں کے قریب تھے عیسائیوں سے دور تھے یہ کہ ہوا کیا ہوا یہ کہ ایک نیا مذہب بنایا یہودیوں نے عیسائیوں کے اندر کیتھولک کو الہدہ کر دی یا پروٹیسٹنٹ کھڑے کر دی اور یہ جو پروٹیسٹنٹ ہیں یہ گویا یہودی یہودی نہ کہیں سہونی ہیں اب یہ ایک نیا مسئلہ آگیا سہون ایک چٹان کا نام ہے جو یرشلم میں ہے وہ اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہاں پہ یعنی یہ بڑی متبرک جگہ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسائی علیہ السلام کا نزول ہوگا اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا یعنی کس کا خیال تھا یہ بائبل میں ہے تھرڈ ٹیمپل بنے گا جب تھرڈ ٹیمپل بن جائے گا تو اس میں لاکت تخت دعودی رکھا جائے گا جب وہ رکھ دیا جائے گا تو حضرت عیسائی علیہ السلام نازل ہوں گے اب یہ جو پروٹیسٹنٹس ہیں ان کو یہودیوں نے یہ پٹی پڑھائی کہ آپ یہ تھرڈ ٹیمپل بناؤ تاکہ عیسائی علیہ السلام واپس آئے میں نے آپ کو بتایا تھا تینو کا عیسائی علیہ السلام کے واپس جانے کے بارے میں مختلف نظریہ ہو گیا تھا ایک کہتے ہیں مار دیئے دوسرے کہیں مرے پھر زیرندہ ہوئے چلے گئے ہم کہتے ہیں ویسے ہی چلے گئے آگے کے بارے میں کیا ہے عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسائی علیہ السلام واپس آئیں گے مسلمان بھی رکھتے ہیں کہ واپس آئیں گے یہودی بھی کہتے ہیں کہ آئیں گے کیونکہ ان کی یہاں کتابوں میں نشانیاں آنے کی خبریں تھیں جو آئے مانا نہیں وہ کہتے ہیں ابھی آئے نہیں جو آیا وہ غلط تھا اصلی بنا بھی آنا ہے لہذا تینو یہ امتیں جو ہیں یہودی بھی عیسائی بھی مسلمان بھی عیسائی علیہ السلام کے منتظر ہیں تو یہ جو یہودی ہیں سہونی یہودی انہوں نے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کو یہ باور کرایا کہ جب حضرت عیسائی علیہ السلام اسی وقت آئیں گے جب سہون کی ریاست بن چکی ہوگی تو اس لیے یہ والے جو عیسائی ہیں پروٹیسٹنٹ عیسائی یہ ان کو ریاست بنا کے دینے کے حق میں ہو گئے کہ یہودیوں کی ریاست بنائیں تھرڈ ٹیمپل بنائیں تیسری دفعہ یہ مسجد تعمیر کریں اس میں لاکھے دخت دعودی برطانیہ میں رکھا ہوا ہے اور جو اس کا مین بڑا چرچہ اس کے اندر وہ دخت محفوظ کر کے رکھا وہاں سے لاکھے اسے رکھا جائے گا کہاں پہ بیت المقدس میں جو وہ مسجد تعمیر ہوگی اور جب وہ وہ رکھ دیا جائے گا تو پھر امید پیدا ہوگی کہ عیسائی علیہ السلام تشریف لائیں یہ منصور اس وجہ سے وہ دونوں ایک ہو گئے کون سے پروٹیسٹنٹ یہودی اور یہ جو ہے نا یہ پروٹیسٹنٹ عیسائی اور یہودی ایک ہو گئے جو اصلی اچھا یہ جو یہ والے جو یہودی ہیں نا جو اس وقت اسرائیل پر کابض ہیں ان کی نسل اور برطانیہ والوں کی نسل ایک ہے یہ یاکوب علیہ السلام کی اولاد نہیں ہیں یہ بڑی خاص بات ہے یاکوب علیہ السلام تو ایشیا کے رہنے والے ہیں ان کا رنگ تو گنمی ہونا چاہئے ان کی آنکھیں تو نیلی نہیں تھیں جو اس وقت یہودی ہیں وہ تو نیلی آنکھ والا یہودی ہیں یہ کون سے یہودی ہیں یہ اشک نازی یہودی ہیں ان کا جو اوریجن ہے یہ خزارہ ہے اور یہ جو برطانیہ والوں کا اوریجن ہے یہ بھی خزارہ ہے وہ وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ہیں اور یہ یوں سمجھے جیجے کہ وائٹ جیوز ہیں نسل دونوں کی ایک ہے اور اتعاد بھی ہے اتفاق بھی ہیں جو روایت پسند یہودی ہیں وہ بڑی بڑی داڑیوں والے وہ یہاں پہ اس ریاست کے حق میں نہیں ہیں وہ مخالف ہیں ان کو ماریں بھی پڑتی ہیں ان سے ماریں بھی پڑتی ہیں جو اس وقت قابض یہودی ہیں ان سے یہ اصلی یہودی ہیں ہی نہیں یہ نسلی یہودی ہیں ہی نہیں یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اگر فرض کریں یہ جگہ کسی کی بنتی بھی ہے تو جو اصلی یہودی ہیں ان کی بنتی ہے یہ تو جو یہودی ہیں ہی نہیں ان کی کدھ سے بن گئے یہ تو یہاں کے رینے والے ہی نہیں ہیں جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی نام کسی اور کا استعمال کر کے اور کام کوئی اور چلا رہا ہے اپنا بیٹھے ہوئے یہاں پر تانوی ہیں گویا یہ ان کے اتادی بیٹھے ہوئے ہیں